پرتیک کی شادی ممتہ نے اپنی مرضی سے ایک گوار لڑکی سے کر دی پرتیک جب رات کو گھر آتا تو دونوں ساز بہو ایک دوسرے کے بالوں کو نوچ رہی ہوتی اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگتی اور جب وہ کاران پوچھتا تو گلتی دونوں کی ہوتی ایک دن ممتہ نے ڈنڈا لے کر بہو کا سر پھوڑ دیا اور بہو نے اسے چھت سے دھکا دیا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور جب پرتیک آیا تو ممتہ بولی پتنی کو تلاق دو اور پتنی سے کہنے لگی ماں ماں کو گھر سے نکالو یا مجھے یہاں سے لے جاؤ تو یہ سارا درش دیکھ کر پرتیک کا دیماغ چکر آ گیا اور اگلی صبح جب ساز بہو اٹھیں تو دونوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ مارکٹ میں پھرتے ہوئے پرتیک پریشان ہو چکا تھا تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا مگر ممتہ تھی کہ بس کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی ممتہ اس کی ماں کا نام تھا اور اس سے وہ اپنی دیوالی کے کپڑوں کی شاپنگ کرنے کے لئے مارکٹ میں آئی تھی مگر پورا مارکٹ پھرنے کے بعد بھی اسے اپنے لئے کوئی سوٹ پسند نہیں آیا تھا ایسی تھی وہ ہر چیز میں کمی نکالنے والی اور ہر چیز کو اپنی مرضی سے کرنے والی تھی پرتیک نے کہا بھی کل صبح وہ انہیں دوسری مارکٹ میں لے جائے گا مگر ممتہ نے اسے بری طرح سے جھڑک دیا ارے نہیں دوسری مارکٹ نہیں وہ سامنے والی میسیس شرما ہے نا وہ اسی مارکٹ میں اتنا مہنگ اور خوبصور ڈریس لے کر گئی ہیں میں بھی ویسے ہی لے کر جانا چاہتی ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں قسمت خراب ہے پوری مارکٹ میں ایک بھی اچھا سوٹ نہیں ہے ممتہ نے موہ بنا کر کہا تو پرتیک کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے ماں سارے کپڑے بہت اچھے ہیں ان میں سے بہت سے آپ کو پسند بھی تو ہیں ارے ہوں گے چلے میں پسند کر دیتا ہوں پرتیک نے آگے بڑھ کر الکے نیلے رنگ کی ساری اٹھائی جو بہت ہی سندر لگ رہی تھی مگر ممتہ نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے لے کر ساری واپس دکاندار کی طرف اچھال دی ارے نہیں بھائی رہنا دو تمہاری پسند میں بھلا کیوں کسی کی پسند پہنوں گی ممتہ نے پرتیک کو گھورتے ہوئے کہا تو وہ کندی اچھکاتے ہوئے چپ چاپ سے واپس پر لٹایا اس سے کیا مطلب ماں نے ساری لی تھی یا نہیں مگر اتنا شکر تھا کہ وہ گھر واپس آنے پر راضی ہو گئی تھی مگر گھر آ کر بھی پرتیک کو چین کی ساس نہ ملی سارے سامان اور راشن کی لسٹ ممتہ نے اسے پکڑا دی اور وہ بچار اگلے دو گھنٹے تک پھر سے مارکٹ میں بھٹک رہا تھا وہ ویسے ہی بہت مینرم اور بنا کر رکھنے والا بیکتی تھا اس کا صحبہ اپنے پتا پر گیا تھا ممتہ تیز ترار تھی اس لئے اس نے ساری زندگی اپنے پتی کو دبا کر رکھا تھا اور وہی حال پرتیک کا تھا ایک لوتا جوان بیٹا جو چھی نوکری پر تھا ممتہ کے لئے بڑے گروہ کا کارن تھا لیکن اس کے بعد بھی ممتہ کبھی اس کی کسی بات کو مہتفہ نہیں دیتی تھی وہ کس پلیٹ میں کھانا کھائے گا سے لے کر کس رنگی شرٹ پہنے گا ہر چیز میں ممتہ کی مرضی چلتی تھی وہ آفیس میں ہوتا تو ممتہ کئی کئی بار اسے فون کر کے پوچھتی رہتی کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے پرتیک کو اسے اپنی ہر جانکاری دینی ہوتی اور اسے اس میں کوئی برائے بھی نہیں فیل ہوتی تھی کیونکہ ممتہ آخر اس کی ماں تھی ہاں پر وہ کبھی کبھی تنگ ضرور ہو جائے کرتا تھا مگر پرتیک نہیں جانتا تھا کہ آنے والے دن اس کے لئے کتنے کٹ انصابیت ہونے والے ہیں اس رات وہ آفیس سے گھر واپس آیا تو محلے کے ایک رشتہ کرانے والی اور ممتہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی عورت ممتہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی پرتیک کا ماتھا تھنکا اور بعد میں اسے پتا چلا کہ وہ صحیح سوچ رہا تھا ممتہ نے رشتہ کرانے والی کو بلائیا تھا اور پرتیک کے لئے لڑکی دیکھنے کی اچھا جتائی تھی پرتیک کو بہت غصہ آیا وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا اور اس پسند کی شادی کے لئے اس نے اپنا ایک آئیڈیل سوچ رکھا تھا ویسا ہی آئیڈیل جیسا اس کے آفیس میں کام کرنے والی ایک لڑکی ونتکہ تھی سندر پیاری اور دھیمی آواز میں بات کرنے والی اپنے کام سے کام رکھنے والی مضبوط کریکٹر کے لڑکی پرتیک کو وہ بہت اچھی لگتی تھی اور وہ دیل دل میں یہ اچھا رکھتا تھا کہ جلدی ماں کو اس کے گھر رشتہ لے کر بھیجے گا لیکن یہاں تو ماں اپنی پسند کی بہو لانے کی تیاری کر رہی تھی پرتیک جانتا تھا کہ اگر ممتہ نے کوئی لڑکی پسند کر لی تو اس کی پسند کے پیچھے ہٹانا اسمبہ ہوئے اس لئے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آج ہی ماں سے ونتکہ کے بارے میں بات کرے گا ممتہ رات کو کمرے میں آئی تو پرتیک نے دبے دبے شبدوں میں اسے ونتکہ کے بارے میں بتایا اسے ممتہ آرام سے اس کی بات سنے گی اسے لگا ممتہ آرام سے اس کی بات سنے گی مگر وہ تو ہتے سے ہی اکھڑ گئی کیا کہا کون ہے یہ کلمو ہی ونتکہ کسی کے ساتھ نہیں کروں گی تمہاری شادی اکل ہے یا نہیں اور چلے ہو لڑکی پسند کرنے تمہیں پتہ ہے تو ہے میں اپنی پسند کی چیز ہی گھر میں لاتی ہوں اور اب تو بہو لانے کی بات ہے وہ کسی اور کی پسند کی کیسے لا سکتی ہوں لڑکی میں خود دیکھوں گی اور خود ہی پسند کروں گی تم رہنے دو دو ٹونگ انداز میں کہہ کر ممتہ نے تو بات ہی ختم کر دی پرتیک اپنا سا موں لے کر رہے گیا وہ جانتا تھا بحث کرنا بیکار ہے اس لئے دل ہی دن میں پراتھنا کرنے لگا کہ ممتہ کو کوئی اچھی لڑکی پسند آج جائے رویوار کے دن اس کی چھٹی تھی وہ کچھ دیر سے سو کر اٹھا جیسے کمرے سے باہا نکلا تو حیران رہے گیا کمرے میں مٹھائی کے بڑے بڑے ٹوکرے رکھے ہوئے تھے اور ممتہ بڑے فورتی سے تیار ہو کر ادھر ادھر چہیکتی پھر رہی تھی پرتیک نے آگے بڑھ کر پوچھا ما یہ سب کیا ہے مٹھائی کس لئے مانگوائی ہے ممتہ نے اسے دیکھا اور بولی تیری مانگنی کے لئے مٹھائی مانگوائی ہے اب جلدی سے ہاتھ مدھو کے تیار ہو کے آ جانا ناشتہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے دیر ہو جائے گی ہم نے لڑکی والوں کے گھر جا رہے ہیں پرتیک ہکا بکا موں کھولے ممتہ کو دیکھتا رہے گیا اس سے یہ بھی نہ پوچھا گیا کہ لڑکی پسند ہے یا نہیں وہ لڑکی کون ہے جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے اس نے کچھ کہنا چاہا تو ممتہ نے اسے جھڑک دیا وہ نہ چاہتے وہ بھی ممتہ سا لڑکی والوں کے گھر چلا گیا وہاں تو پوری مگنی کی تیاریاں چل رہی تھیں خوبصارے میمان آئے ہوئے تھے پرتیک کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اسے ابھی تک یہی نہیں پتا تھا کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے اسے اندر کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا اور تھوڑی دیر بعد لڑکی کو بھی اندر سے نکال کر لا کر اس کے برابر میں بٹھا دیا گیا پرتیک نے تھوڑا سا اس کی طرف جھک کر دیکھا وہ کافی سندر لڑکی تھی پرتیک کے دل کو تھوڑا سکون ہوا مگر اس کی اچھا ایک سلجی و سمجھدہ لڑکی کی تھی تھوڑی دیر کے بعد پرتیک کو اندازہ ہو گیا کہ ماں نے اس کے لئے جھڑکی پسند کی ہے وہ بلکل اس کے آئیڈیل سے میش نہیں کرتی وہ بات موہ پر موہ کھول کر زور زور سے ہسنے لگتی اس نے لمبے لمبے ناخون بڑھا رکھے تھے مگر ناخونوں کی کوئی صفائی نہیں کی ہوئی تھی وہ بڑے بیشرم انداز میں پرتیک سے باتیں کر رہی تھی ممتہ کی وہ خوب تعریفیں کر رہی تھی اس لئے ممتہ تو اس کے صدقے واری جا رہی تھی ممتہ نے پرتیک کے ہاتھ میں انگوٹی پکڑائی اور سجزہ بردستی لڑکی کے ہاتھ میں پہنا دی پرتیک کا دل بہت خراب ہو رہا تھا وہ لڑکی اور اس کے گھر والوں کے تیور دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ سب کے سب اچھے خاصے گوار تھے انہیں نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز تھی نہ کھانے پینے کی کھانے پلیٹ بھر کر وہ ہاتھوں سے کھانا کھا رہے تھے اور انگلیاں کناروں تک چاٹ رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے کہ کھانا تو ایسے ہاتھ سے کھانا چاہیے پرتیک خاموش بیٹھا رہا اور گھر واپس آ گیا گھر آ کر اس نے ممتہ سے کافی لڑائے کی کہ اسے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی مگر ممتہ تو گستے سے پاگل سے ہو گئی اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر پرتیک آجل سے شادی نہیں کرے گا تو وہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی اور اس کی شادی میں آئے گی بھی نہیں پرتیک مجبور ہو چکا تھا آخر کچھ دن کی لڑائی کے بعد اس نے ماں کے آگے ہتھیار ڈال دیے ممتہ یہ بات جانتی تھی ویسے بھی پہلے بھی ہمیشہ جیت اسی کی ہوا کرتی تھی اس لئے فوراں اسے شادی کی تیاریاں شروع کر دی ممتہ نے شادی کی تاریخ تک تیہ کر دی اور ایک دن کاجل کو دلہن بنا کر انہوں نے پرتیک کے کمرے میں بٹھا دیا پرتیک نے ممتہ کی پسند کو دل سے سوئی کار کر لیا تھا جیسے ہی وہ کمرے کے اندر گیا چانہ پیچھے سے گھر میں ایک ہڑکم سی مچ گئی ممتہ زور زور سے شور مچا رہی تھی کیونکہ لڑکی کے گھر والے لڑکی کو ویدہ کرنے کے ساتھ سارے کے سارے انہی کے گھر آ گئے تھے پرتیک نے ترند باہر نکل کر جھاکا سچ میں ایک پوری ٹیم بنا کر سارے لڑکی والے ان کے گھر میں تھے کیا بات ہے بھائی صاحب کیا کوئی پریشانی کی بات ہے پرتیک نے کمرے سے باہر نکلتے پوچھا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا کاجل کے پتہ آ گیا اور بولے آرے نہیں بات کیسی تم ہماری لڑکی لے آئے ہو تو ہم نے سوچا کہ تم سے بھی کچھ مانگ لیں آج کی رات ہی تم سے کچھ لکھوا سکتے ہیں ورنہ تو تم مکر جاؤ گے بعد میں مو ٹیڑا کر کے ہستے ہوئے کاجل کے پتہ نے بڑی عجیب سے بات کی پرتیک کو ان کی بات بلکل سمجھ نہیں آئی سارے مہمان مو دبا کر ہسنے لگے مگر پرتیک نے خود پر کنٹرول کیا اور پوچھا کیا لیف آنا چاہتے ہیں کاجل کے پتہ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کچھ پیپرز پرتیک کی اور بڑھائے اور بولے بس ان پیپرز پر سائن کر دو یہ ہماری بچی کے سیکیورٹی کے لیے ہیں یہ مکان کاجل کے نام کر دو ورنہ ہم ابھی اور اسے سمیں اپنی بیٹی کو لے جائیں گے پرتیک حق کا بکہ رہے گیا اس نے پلٹ کر ممتہ کی اور دیکھا وہ خود مو کھولے ان کی بات سن رہی تھی اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اپنی مرضی سے وہ جو لڑکی پسند کر کے لا رہی ہے اس کے گھر والے شادی والے دن یہ حرکت کریں گے ممتہ نے آگے بڑھ کر بات سمحالنے کی کوشش کی مگر وہ ایک بات کرتی تو لڑکی والے اسے دو جواب دیتے آخر کار معاملہ کافی بگڑ گیا ممتہ کافی دیر لڑائی کرتی رہے اور باقی گھر کے لوگ بھی لڑتے رہے آخر کار پرتیک تنگ آگیا اس نے ایک دم سب کو چھپ ہونے کو کہا اور اپنے سوزر کی ہاں سے پیپس لے کر کہا لائیے دیجئے میں سائن کر دیتا ہوں یہ گھر آج سے کاجل کے نام پر ہوگا اب آپ لوگ خاموشی سے یہاں چلے جائیں ممتہ کا موں کھلا کھلا رہ گیا اور ایک ایسے کیسے اس کے نام کر رہا ہے ممتہ نے چیکنا چلانا شروع کر دیا مگر پرتیک نے انہیں چپ کروا دیا اور جلدی سے سائن کر کے پیپرز ان کے حوالے کر دیئے کاجل کے گھر والے بہت خوش ہوگا اور سب لوگ چپ چاپ واپس چلے گئے مگر سارے رشتے داروں میں بات پھیل گئی کہ ممتہ نے کیسے لوگوں سے رشتہ جوڑ لیا ہے خود پرتیک کا دل خراب ہو گیا تھا وہ بجی دل کے ساتھ کمرے میں اندر جا کر بیٹھ گیا جہاں کاجل مزے سے بیٹھی فروٹ کھا رہی تھی پرتیک کو لگا وہ کس مسئیبت میں پھز گیا ہے مگر ابھی تو صرف شروعات تھی شادی کی رات گزری تو اگلے دن سے پھر تماشے شروع ہو گئے کاجل بلکل مو پھڑتی اور اسے کسی کام میں دوسرے کی ہتشیب پسند نہیں تھی یہی حال ممتہ کا بھی تھا اسے بھی اپنی مزی چلانی کی عادت تھی ان سب کے بیچ میں بیچارہ پرتیک پس کر رہ جاتا کھانے میں کیا بننا ہے کیسے پردہ لگائے جائیں گے کون سی کام والی رکھی جائے گی ان چیزوں کو لے کر دونوں میں ہمیشہ کی تقرار رہنے لگی پرتیک کی سیلڈی کون اپنے ہاتھ میں رکھے گا اور کون گھر کا بجٹ چلائے گا اس بات پر آئے دن ان دونوں کی جھگڑے ہوتے ایک دن وہ گھر آیا تو اس کے تو ہوشی اڑ گئے کیونکہ آگن کے بیچو بیچ ممتہ اور اس کی پتنی کاجل آپس میں گتھم گتھا تھی ایک دوسرے کو گندی گالیاں نکالتے ہوئے دونوں ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہی تھی ممتہ نے کاجل کے بالوں کو پکڑ رکھا تھا اور کاجل کے ہاتھ میں ممتہ کی چوٹی تھی ساتھ ہی ساتھ وہ ایک دوسرے کو مار بھی رہی تھی پرتیک کے تو ہوشی اڑ گئے اس نے آگے بڑھ کر دونوں کو بڑی مشکل سے علق کیا کیا بات ہے کیوں جانور کی طرح ایک دوسرے سے لڑائی کر رہی ہیں آخر ہوا کیا ہے پرتیک نے اپنا مہتہ پیٹتو ان دونوں سے پوچھا ممتہ رونے لگے اور کہنے لگے پرتیک تیری پتنی بڑی بدتمیز ہے آج میں نے کہا تھا کہ مجھے آلو گو بھی کھانا ہے مگر اس نے جانبوچ کر دال بنا لی ہے اس سے میری خوشی سہینی نہیں ہوتی مگر میں اس سے کچھ کہوں تو یہ آگے سے بدتمیزی کرتی ہے گز بھر کی لمبی زبان ہے اس کی ممتہ کی بات ابھی اس کے موہی میں ہی تھی اچانک آجل اس کی بات کٹ کر چمک کر بولی ارے بس کیجئے ماجی درامے مت کرے اتنے جھوٹ تو کوئی بھی نہیں بولتا جتنے آپ بولتی ہیں میں مجبور ہو گئی تھی آپ کو سبق سکھانے کے لیے جو کچھ آپ نے کل میرے گھر والوں کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد اب آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کے پسند کے کھانے بناوں گی کل میرے گھر والے آئے اور آپ نے انہیں چائے پر ہی ٹرکا دیا وہ تو میں گھر پر نہیں تھی جیسے ہی میں گھر واپس آئی تو ماں نے فون کر کے مجھے بتایا آخر آپ ایسا کر بھی کیسے سکتی ہیں وہ میرے گھر والے ہیں کاجل ہاتھ نچانا چاہ کر بول رہی تھی کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنی عمر سے بڑی کسی عورت سے بات کر رہی ہے پرتی کو بہت برا لگا ممتہ جیسی بھی تھی اس کی ماں تھی اور کاجل جیسے بھی تھی اس کی پتنی تھی پرتی کے دیکھتے دیکھتے وہ دونوں ایک بار پھر آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں اور پھر اسے ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگیں یہاں تک کہ ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی پرتیگ نتنگ آ کر پھر سے دونوں کو الگ کی اور کاجل کو گھسیٹے ہوئے کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا ممتہ مو بسور کر وہیں رینگ روپ میں بیٹھ گئی پرتیگ نے اپنا سر پکڑ لیا اسے پتا تھا آپ کمرے میں جائے گا تو کاجل ہونے دونے شروع ہو جائیں گے ماں کے پاس جا کر بیٹھے گا تو وہ کاجل کو برا بھلا کہیں گی اور ایسا ہی ہوا جتنی دیر وہ باہر بیٹھا رہا ممتہ اسے کاجل کی برائیاں گنواتی رہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی رہیں کہ وہ پشتا رہیں کہ اس نے کاجل کی شادی پرتیگ سے کیوں کی کاجل ایک بہت جاہل لڑکی ہے اسے گھر کا کوئی کام کاج نہیں آتا اور وہ بہت جواب دیتی ہے پرتیگ خاموشی سے سب سنتا رہا کیا جواب دیتا کہ کاجل تو وہ خود پسند کر کے گھر لائی تھی اپنی بانہ تو اس کی مجبوری تھی وہ بات کو ختم کرنے والا انسان تھا اس نے ممتہ کو تسلی دی کہ وہ کاجل کو منا لے گا اور وہ اسے آ کر معافی مانگ لے گی ممتہ خوش ہو گئی مگر پرتیگ جیسے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گیا کاجل گسے سے اس پر چلائی اپنی ماں کو کیوں کہا کہ میں ان سے معافی مانگوں گی تمہاری ماں اس لائق نہیں ہے اور نہ ہی تم سب لوگ اس لائق ہو اگر کسی نے مجھے دوبارہ پریشان کرنے کی کوشش کی تو پھر ڈنڈا لے کر میں ان کا سر پھوڑ دوں گی چلاتے ہوئے کاجل بلکل ہی آپ اسے باہر لگ رہی تھی وہ پورا گھنٹا جاہلوں کی طرح چلاتی رہی اور اسی پکڑ کر رہ جاتا اسے پتا تھا کاجل ماں بننے والی اور ایسے میں اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا اس نے بڑی مشکل سے معاملہ شاند کیا اور بات آئی گئی ہو گئی ایک دن شام کے سمیں پتی کے آفیس سے گھر آیا تو موسم بہت ہی اچھا ہو رہا تھا آتے ہی اس نے کاجل کو آواز لگائی کاجل اچھی سے چاہ بناو اوپر چھت پر چل کر پیتے ہیں ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کی نظر ممتر پر پڑی جو ڈرائنگ روم کی صوفے پر بیٹھی عجیب سے نظروں سے اسے کھوڑ رہی تھی یوں جیسے اس نے ماں کا نام نہ لے کر کوئی بہت بہت بڑی غلطی کر دی ہو پرتیگ ہڑ بڑا گیا اس نے ممتہ سے کہا کہ ماں جلدی کریں آپ بھی تیار ہو جائیں چاہ بنتے ہی ہم سب اوپر جائیں گے آج بہت اچھا موسم ہو رہا ہے ممتہ نے چین کی ساس لی تھوڑی دیر کے بعد چاہ بن گئی تو تینوں چاہ لے کر اوپر چھت پر چلے گئے پرتیگ کا گھر ابھی پورا بنا نہیں تھا چھت کی باؤنڈری نہیں بنائیں گئی تھی پرتیگ نے اوپر کرسیاں رکھی اور بیچ میں چھوٹا سا ٹیبل رکھا کاجل نے ہاں چائے رکھ دی تینوں اپس میں باتیں کرتے ہوئے چائے پینے لگے چائے پینے کے دوران ہی نہ جانے کیا ہوا ممتہ اور کاجل کے بیچ کسی بات پر تقرار شروع ہو گئی چپ ہونے کو دونوں ہی تیار نہ تھے پرتیگ نے بڑی کوشش کی کہ ان دونوں کو چپ کروا سکے مگر بات بڑھتے بڑھتے کافی بڑھ گئی ممتہ کاجل کے گھر والوں پر حملے کر رہی تھی اور اسے گلت پریورش کا نتیجہ ایک گلتی کہہ رہی تھی جبکہ کاجل اسے پاگل اور سنکی کہہ کر بلاری تھی پرتیگ کا خون کھون لے لگا وہ اس طرح کی باتوں کو سخت تنگا آ چکا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا اچانک کاجل بولی مجھے تو یقین نہیں آتا کہ پرتیگ جیسے سیدھے انسان کی ماں آپ کیسے ہو سکتی ہیں شاید آپ کو بھگوانے بچہ دیا ہی نہیں ہوگا آپ نے کہیں کودے کے ڈھیر سے یا نا تاشرم سے بچہ اٹھا کر پال لیا ہوگا آپ کی تو شکل ہی ایسی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خوشی ملے کاجل کی آواز میں بہت ہی بتمیزی تھی ممتہ کا دہر جواب دے گیا وہ ایک دم نیچے جھکی اور مستیوں کی کام کرنے والا ایک ڈنڈا اٹھا لیا اس سے پہلے کہ پرتیگیا کاجل کو سمجھ پاتے ممتہ نے ایک زوردہ ڈنڈا کاجل کے سر میں دے مارا ڈنڈا لگتے ہی کاجل سر سے خون تیزی سے نکلنے لگا ساتھ بیٹھا پرتیگ سناٹے میں رہ گیا اس کے پیس جیسے جم سے گئے اس سے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے لیکن اس کے ساتھ بیٹھی ہی کاجل کے سر سے خون ابل ابل کر بہار آرہا تھا وہ اس کی نفرت کی آگ ابھی بھی تھنڈی نہیں ہوئی تھی وہ لڑکھاراتے قدموں سے اٹھی اور اس نے ممتہ کو پکڑ لیا وہ جوان تھی اور ممتہ ادھیر عمر کی تھوڑی کمزور بھی ہو رہی تھی کاجل نے پوری طاقہ سے ممتہ کو چھت سے نیچے دھکا دے دیا چھت کی منڈیر تو تھی ہی نہیں معمولی سے کوشش سے ہی ممتہ اپنی یہ جھوک میں چھت سے نیچے جا گری پرتیگ جو ابھی تھا خاموش بیٹا تھا اگدم باکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا اسے جیسے ہوش آ گیا وہ دوڑتا ہوا نیچے ماں کے پاس پہنچا جواندے موں گری ہوئی تھی دیکھتے ہی پتا چل رہا تھا کہ اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے پرتیگ نے گسے سے سیر اٹھا کر اوپر دیکھا جہاں کاجل اپنے پھٹے و سر کو تھامے کھڑی تھی پرتیگ کو اندازہ ہوا کہ اس گھر میں کتنی بڑی میڈیکل امرجنسی ہو چکی ہے اس نے ایمبلینس کو فون کی اور جلدی ایمبلینس میں دونوں کو ایک ساتھ بٹھا کر اسپتال کی اور دوڑا اسپتال والوں نے ٹریٹمنٹ تو کر دیا مگر ممتہ کی ٹانگ پر ایک بڑا سا پلاشتر بان دیا اور ممتہ کے سر پر بھی پٹی کاجل کے سر پر بھی پٹی بن چکی تھی اس کی پرگنسی خون زیادہ بہ جانے کے قارن سے خطرے میں تھی دو دن کے بعد دونوں عورتیں گھر آ گئیں مگر ممتہ اب چرپائی سے اٹھ نہیں سکتی تھی کاجل کا مسکیریج ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ الک صدمے میں تھی مگر پرتیگ بلکل خاموش تھا دونوں ساس بہو ایک دوسرے کو دیکھتے ہی مو پھیر لیتی مگر پرتیگ نے کچھ اوری سوچ لیا تھا ایک صبح جب کاجل نین سے جا گی تو وہ خاموشی سے کمرے سے اٹھ کر کچن میں آئی کاجل نے جب دوبارہ جا کر کمرے میں دیکھا تو حیران رہ گئی پرتیگ کپڑوں کا ایک بیک تیار کر رہا تھا کاجل تو جیسے چوکر رہ گئی اس نے ممتہ کو آواز دی ماں دیکھئے پرتیگ کہاں جا رہے ہیں مگر پرتیگن سنی کر کے پیکنگ کرتا رہا کافی دیر پوچھنے کے اس نے جیسے پھٹ پڑنے کے انداز میں جواب دیا کہ وہ ان دونوں کی جاہلانہ حرکت اور باتوں سے تنگ آ چکا ہے اور یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہے اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا کاجل سکتے میں آ گئی اور ممتہ کے بھی ہوش اڑ گئے پرتیگ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ کاجل کا پتی تھا دونوں نے ایک دوسرے کی اور دیکھا اور پھر پرتیگ کی اور دیکھا جو کمرے سے باہر نکل رہا تھا اگلے ہی پل کاجل نے لپک کر پرتیگ کا ہاتھ تھام لیا مجھے معاف کر دیجئے پرتیگ گھر چھوڑ کر مت جائیں میں کبھی آپ کے معاف کے ساتھ بتتمیزی نہیں کروں گی پرتیگ نے پلٹ کر کاجل کو دیکھا اس کی آنکھوں میں آسو تھے اور پھر ممتہ کو جو چارپائی سے اٹھ نہیں سکتی تھی مگر وہیں سے ہاتھ جوڑ کر پرتیگ سے معافی مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی بیٹا مجھے معاف کر دو میں آگے سے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گی اور تمہاری پتنی کو کھلے دل سے سوئی کار کروں گی پرتیگ کو دونوں کی باتوں پر وشواس نہیں آرہا تھا مگر بات ماننے کی سیوہ چاہ رہی کیا تھا اس نے کھلے دل سے دونوں کو معاف کر دیا اور سچ میں دونوں نے ہی ثابت کر دیا کہ انہوں نے پرتیگ کی خاطر اپنے آپ کو بدل لیا ہے تو دوستو اس کہانی کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجی تو ملتے ہیں ایسی ایک اور موٹیویشنل کہانی کے ساتھ تھنکس فور ووچنگ